بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائکرو سوپ ورڈ کا آج لیکچر نمبر سکس ہے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فائن ریپلیس گو ٹو سیلیک کمانڈ اور انسرٹ کے ریبن کے اندر کور پیج بلانک پیج اور پیج بریک کے کمانڈ کو ڈسکس کیا آج بسکلی ہم ڈسکس کریں گے ٹیبل کو ٹیبل بسکلی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کمبینیشن of روز and کوللن کمبینیشن of روز and کوللن اس کارڈ ٹیبل بسکلی آپ روز اور کوللن بناتے ہیں اور جب وہ روز اور کوللن آپ کمبائن کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیبل بنتا ہے اب رو ہمارے پاس کیا ہے ہوریزونٹل لائنز آر کارڈ روز جو آپ کے پاس ہوریزونٹل لائنز ہیں وہ روز کہلاتی ہیں اور ہمارے پاس column کیا ہیں vertical lines ہمارے پاس column کہلاتے ہیں let's suppose یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہ جو horizontal lines جب آپ draw کرتے ہیں تو یہ line basically آپ کے پاس rows کہلاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس یہ جو vertical lines ہیں جو ہم vertical lines بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں بھئی columns کہلاتے ہیں اب اسی طرح جب یہ row اور column آپس میں ملیں گے تو ہمارے پاس ایک ٹیبل بنے گا چھیک ہوگی بات ہی اب اسی کے اندر ہمارے پاس ایک اور ہے سیل سیل کیسے کہتے ہیں انٹرسیکشن پوائنٹ آف روز ان کولم جہاں سے رو اور کولم ایک دوسرے کو انٹرسیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پوائنٹ ہمارے پاس سیل کلاتا ہے اب ہم بنائیں گے دیکھیں گے اب بسیکلی ٹیبل کو استعمال کیا جاتا ہے تو سٹور ڈیٹا اور ان آرگنائز فارم ڈیٹا کو آرگنائز فارم میں ایک تفریب میں سٹور کرنے کے لیے ہم ٹیبل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں آپ کی مارک شیٹ ہوتی ہے تو وہ مشاہ میں ٹیبل میں ملتا ہے ہمارا شیٹ ہے ہمارا گزر ہے تو وہ ٹیبل کے اندر ہے کوئی میرٹ لسٹ ہے تو وہ ٹیبل کے اندر ہے کیونکہ وہ ایک پروپر اورگنائز ایک سیکونس میں ہم ڈیٹا کو سٹور کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح ٹیبل یہاں پہ ہم کریئٹ کر لیتے ہیں تو انسرٹ پہ آئیں گے انسرٹ پہ آنے کے بعد ہم ٹیبل کے ایرو پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ گیون فارمٹ ہے ہم اس کی اوپر اگر ماوس کو ڈریک کرتے ہیں تو ہمیں جتنے نمبر آف کولم جتنی نمبر آف روز چاہیے تو ہم وہاں پہ جا کے کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹیبل میں اتنی روز اور اتنے کولم ہم نے انسرٹ کرے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ایک دو تین تین کولم انسرٹ کیے ہیں اسی طرح ایک دو تین چار پانچ پانچ رو انسرٹ کری ہیں ہم نے میں ٹیبل کو پھر سے کریٹ کرتا ہوں ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں اور ٹیبل پہ کلک کرنے کے بعد ہم انسرٹ ٹیبل پہ بھی کلک کر سکتے ہیں ہم اگر انسرٹ ٹیبل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ڈائلاغ باکس اپیر ہو جائے گا جس میں ہم سے سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے نمبر آف کولم نمبر آف روز ابھی بائی ڈیفولٹ میں ہمارے پاس نمبر آف کولم ہے فائف اور نمبر آف روز ہیں ٹو میں کہتا ہوں مجھے نمبر آف کولم چھئیے فور اور نمبر آف روز چھئیے لائک ٹین ٹھیک ہے اور ہم اوکے پریس کر لیں گے تو اسی طرح چار کولم اور دس رو کا ہم نے ایک ٹیبل بنا لیا اب میں دوبارہ سے اگر انسرٹ پہ جاؤں اور ٹیبل پہ جانے کے بعد انسرٹ ٹیبل پہ کلک کروں تو دیکھیں مجھے میرے پاس پھر سے وہی فائف اور ٹو آ رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹیبل سے یہ جو کہ میں اگر نیکس ٹائم بھی میں اگر چاہتا ہوں کہ جب میں ٹیبل بنا ہوں تو مجھے یہ بائی ڈیفولٹ میں فور کولم اور ٹین رو شو کریں تو ہم یہاں سے ریمیمبر ڈیمنشن فر نیو ٹیبل ہم اس پہ چیک لگا سکتے ہیں تاکہ جب میں دوبارہ سے اگر ٹیبل کریٹ کرنے لگوں تو مجھے یہ ڈیمنشن بتا ہے ٹیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ آٹو فٹ بیہیوئر میں بھی آپ کولم کانٹینٹ وینڈو کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں میں اوکے پرس کر لیتا ہوں تو اسی طرح چار کولم اور دس روز کا ہم نے پھر سے ایک ٹیبل بنایا اب کی باری جب میں انسرٹ ٹیبل پہ کلک کروں گا دیکھئے وہ ڈیمنشن اب یہاں پہ وہی مجھے شو ہو رہی ہے جو ہم نے میمورائز کری تو اس طرح سے آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈراؤ ٹیبل کے ذریعے سے بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کی اپنی مرضی کا ٹیبل ڈیفائن کریں گے جو آپ جتنے کولم آپ کو چاہیے آپ وہ کولم ڈراؤ کر سکتے ہیں جو رو آپ کو جہاں جہاں جو رو چاہیے آپ اسی طرح سے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں تو آپ جو میٹھرڈ یوز کرنا چاہے ٹیبل ڈراؤ کرنے کے لئے وہ آپ yuze کر سکتے ہیں تی کھیک ہے اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایکسل کی سپریڈشیٹ انسرٹ کرنی ہو generational کی سپریڈشیٹ بھی ہم یہاں پہ enserٹ کر سکتے ہیں تو کوئی ٹیبل انسرٹ کرنا ہو تو ہم ان کو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کوئی ٹیبل إنسرٹ کر لیتے ہیں ٹیبل insert کرنے کے بعد آپ دیکھیں سب سے last میں ہمارے پاس جو ribbon tab ہے وہ ہے view کا tab ہے لیکن جیسا ہی ہم table کے اندر click کرتے ہیں تو ہمیں view کے بعد design اور layout کا tab بھی ملتا ہے لیکن جیسے ہم table کے باہر click کریں گے تو ہمیں وہ design اور layout کا tab نہیں ملے گا اب basically table پر click کرنے کی وجہ سے ہمیں design اور layout کا tab مل رہا ہے دیزائن اور لی آؤٹ کے اندر جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ صرف اور صرف ٹیبل کی اوپر کام کریں گی ٹیبل سے ہٹ کے کام نہیں کریں گی کیونکہ جب ہم ٹیبل سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں وہ آپشنز ہی انیبل نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں لیٹس پوز یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں بھئی کہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے رول نمبر کے ہم یہاں پہ ٹائٹل دیتے ہیں لیکن نیم اور یہاں پہ دیتے ہیں مارک اور یہاں پہ ہم کچھ ڈمی دیتے کر لیتے ہیں لیکن نیم دے دیتے ہیں بابر ناک مارک ہم دے دیتے ہیں لیکن سیم ایٹی فائف اور یہاں پہ دیتے ہیں ون زیرو ٹو اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں ریزوان زاکھر اور لیکن مارک دیتے ہیں سکس ایٹی لیکن ہم نے کچھ ڈمی دیتے کر رہا ہے میں اس کو رشنری میں ایڈ کر لیتا ہوں اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں تو ہم نے ٹیبل کے اندر کچھ ڈیٹا لکھا ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں ڈیزائن میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے لیکن ہم یہاں سے آکے ٹیبل سٹائل کو دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹائل ہیں جس ٹائل میں آپ کو ٹیبل چاہیے آپ سمپلی ٹیبل پہ کلک کر کے ڈیزائن میں جا کے یہاں سے ٹیبل کا سٹائل وہ چوز کر سکتے ہیں جس ٹائل میں بھی آپ کو ٹیبل چاہیے ٹھیک ہے مجھے پلین ٹیبل چاہیے تو میں ٹیزائن میں آتا ہوں اور سٹائل میں آکے دوبارہ سے میں پلین ٹیبل ہی کر لیتا ہوں لیکن ہم اس کو سٹائل کے ذریعے سے ٹیبل کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی ایک سٹائل چینج کر دیتے ہیں تو پھر انہی اپشنز کو آپ یہاں سے آکے لیکن آپ کے پاس جو سب سے پہلی ہے ہیڈر رو ہے آپ ہیڈر رو کو انیبل دیسیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اسی طرح فرس کولم ہمارے پاس ہے میں اس کو انچیک کر دیتا ہوں تو دیکھئے وہ بھی ہمارے پاس پہلے شیڈنگ میں تھا وہ بھی ہم نے ختم کرا بینڈڈ رو ہے ہم اس کو بھی ختم کر رہے ہیں یہ ہی آپشنز آپ اینیبل دیسیبل یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایک پلین ٹیبل چیئے تو میں دوبارہ سے جاتا ہوں اور یہاں پہ پلین ٹیبل ہی کریئٹ کر لیتا ہوں ٹیبل سٹائل کے بعد آپ کے پاس اگلی کمانڈ ہے شیڈنگ جو کہ آپ نے کل کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا شیڈنگ کمانڈ جو بیک گراؤنڈ کلر دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ کسی کولم کسی رو یا کسی بھی سیل کو بیک گراؤنڈ کلر دینے چاہ رہے ہیں تو آپ شیڈنگ کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح بارڈر سٹائل ہیں اگر جیسا کہ یہ ٹیبل ہے میرے پاس اس ٹیبل کو آپ نے کوئی بھی بارڈر دینے تو آپ اس کو بارڈر دینے کے لیے بارڈر سٹائل پہ آ جاتے ہیں اور جو بارڈر آپ یہاں سے اپلائے کرنا چاہیں اب سمپلی میں نے کرنا کیا ہے بیسیکلی میں ہر ایک بارڈر کو انڈیویجولی بھی ڈیزائن کر سکتا ہوں ہر ایک لائن کو الگ الگ سے میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کیسے جیسے یہاں سے دیکھیں میں نے بارڈر پہ میں گیا اب میرے پاس یہ پینسل لما شیپ ہمارے پاس آئی جو بارڈر میں نے چینج کرنا ہے میں نے اس کے فرس پوائنٹ پہ کلک کر کے ڈریک کر دینا کیسی میں ڈریک کروں گا دیکھیں میں نے اس کو چینج کرا اس ہی طرح میں اوپر والے بارڈر کو iterations بھی range کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو بھی کر دیا اس ہی طرح میں اس کے کارنٹ پہ اڈرalles留ائٹ پہ کلک کر کرتا ہوں اور میں اسکا میرے پاس ابھی صحیح کلک نہیں ابھی میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں اس کوifi數 dünya اس کو بھی ڈریک کر دینا اور اس ہی طرح ہاں اُوپس اس کہاں بھی change کر پائیں گے اس طرح سے آپ ever بارڈر کوئی بھی change کر سکتے ہیں اگر Horizont کو شاری کرنا ہے تو ہر اِک بارڈر کو اپنی مرضی سے ہمارے بارڈر سے اپنی مرضیوں میں یہی طرح حاء برہا ہے کیونہ سے اسم کلرراہ ہے تو وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح پین کلر ہے آپ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے میں آکے اورنج کر دیتا ہوں تو میں اس کے کلر کو بھی اپنی مرضی سے چینج کر پاؤں گا اس طرح سے آپ بارڈر ڈیفائن کر سکتے ہیں اب اگر میں ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں بارڈر پہ آ جاتا ہوں تو یہاں سے آپ جیسا کہ ابھی میں نے جو بارڈر یہاں سے بارڈر سٹائل لگایا وہ میں نے ہر ایک لائن پہ نقل کیوپر میں ایک جیسا بارڈر چاہتا ہوں جلدی سے چاہتا ہوں تو یہاں سے میں بارڈر پہ آ جاتا ہوں بارڈر پہ آنے کے بعد میں آنا کے بات ماہ آجاتا ہوں بourڈر ان شیڈنگ کیوپر تو یہاں سے بارڈر ان شیڈنگ پہ کلک کر دیتے ہیں جو بارڈر آپ کو چاہیے آپ وہ بارڈر سٹائل کر لیتے ہیں جس کلر میں چاہیے جسے مجھے ریڈ کلر میں چاہیے میں ریڈ کلر لے لیتا ہوں جتنی آپ کو اس بارڈر کی ویٹ چاہیے آپ وہ بیٹی فائن کر لیتا اور یہاں پہ آپ کو یہ پرویو ہو کے دکھائی دے گا میں جیسے ہی اوکے پریس کروں گا آپ دیکھیں یہاں سے مجھے بارڈر پہ جانا اور میں یہاں سے بارڈر پہ آ جاؤں گا اور یہاں سے اس کو آل بارڈر کر لیتا ہوں دیکھیں میں نے اتنی ویٹ اور اسی سٹائل اور اسی کلر کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر اپلائی کر دیا تو اس طرح آپ ٹیبل کا بارڈر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس بارڈر پینچر ہے جو ابھی ہم یہاں پہ ابھی ہم نے یوز بھی کرا ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے بارڈر کو کسی ساپ سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ بسیکلی ہم نے کرا دیزائن کے اندر ٹیبل سٹائل شیڈنگ اور بارڈر کی کمانڈ کو ڈسکس کیا ہے اب اس کے بعد ہم موو کر جاتے ہیں لے آؤٹ کے ٹیبل پہ کلک کریں گے اور ہم لے آؤٹ پہ آ جائیں گے لے آؤٹ میں سب سے پہلی کمانڈ ہمارے پاس ہے سیلیکٹ جس میں آپ کسی سنگل سیل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی کالم کو رو کو یا ٹیبل کو لائک ابھی میں رول نمبر ون و ون کے اندر موجود ہوں اور میں یہاں سے سیلیکٹ سیل پہ کلک کروں گا دیکھئے سیل سیلیکٹ ہو گیا اسی طرح اگر میں سیلیکٹ رو پہ کلک کرتا ہوں تو ہم رو سیلیکٹ کر پا رہے ہیں اور اگر میں کالم پہ کلک کرتا ہوں ہم اس طرح سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم ماؤس کو بھی لیکن ریک سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر سیلیکٹ ٹیبل پہ کلک کریں گے تو ہم ٹیبل بھی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویو گریڈ لائنز اب بیسکلی کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں جب بھی آپ ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں تو ہم پرنٹ نکالنے سے پہلے اس کا پرنٹ پرویو لے لیتے ہیں پرنٹ پرویو میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہمارا پرنٹ ایکچول میں آئے گا کیسے پرنٹ میں تو پرنٹ پرویو کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایف ٹو کی بورڈ سے ہم کنٹرول ایف ٹو پریس کر لیتے ہیں تو یہ مجھے یہاں پر پرنٹ پرویو نظر آ رہا ہے کہ جو میرے پاس یہ میں نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اس کا جب میں پرنٹ نکالوں گا تو یہ پرنٹ کچھ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اب لیٹس پوز میں موو کر جاتا ہوں واپس ڈیزائن پہ اور یہاں پہ بورڈر پہ بورڈر کے آنے کے بعد میں اس کو دے دیتا ہوں نو بورڈر میں نے کیا کرا کہ وہ ٹیبل کا بورڈر ریموو کر دیا لیکن ٹیبل میرے پاس موجود ہے یاد رکھئے گا کیونکہ جب میں اندر کلک کر رہا ہوں تو میرے پاس ڈیزائن اور لیا اٹھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے اس کا بورڈر ختم کر دیا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ پرنٹ میں کیسا آئے گا کیا بورڈر آئے گا کہ نہیں تو ہم یہاں سے کنٹرول ایف تو اگین پریس کر لیتے ہیں جب ہم نے دوبارہ سے کلک کر رہا دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پہ بورڈر نہیں ہے کیونکہ ہم نے بورڈر دیا نہیں تو پرنٹ میں بھی بورڈر نہیں آئے گا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو بورڈر تو نہیں چاہیے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کالنس روز اور سیل ایڈنٹیفائی ہوں میرے پاس کالنس کہاں ہے سیل کون کون سا ہے تو آپ گریڈ لائنز بھی اپلائی کر سکتے ہیں لائک میں ٹیبل کو سیلیک کر لیتا ہوں اور ویو گریڈ لائن پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے دیکھیں میں نے یہاں پہ گریڈ لائن کرا تو مجھے اب ہر کالنس اور ہر رو سیل جو ہے وہ ایکچول میں مجھے کلیر نظر آ رہے ہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو گریڈ لائنز ہیں جو ابھی ہم نے لگائی بورڈر نہیں لگایا گریڈ لائنز لگائی ہیں میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ گریڈ لائنز کیا پرنٹ میں آئیں گی کے نہیں تو ہمیں لے لینے لینے پرنٹ پر ویو تو ہم کنٹرول ایف ٹو پریس کر لیں گے جیسے ہم نے کنٹرول ایف ٹو کرا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ لائنز ہمارے پاس پرنٹ میں نہیں آئیں گی پیپر کی اوپر پرنٹ میں ہمارے پاس گریڈ لائنز نہیں آئیں گی تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے آکے ویو گریڈ لائنز بھی کر سکتے ہیں مجھے بورڈر چاہیے تو میں دوبارہ سے ڈیزائن میں آتا ہوں اور میں یہاں سے آکے بورڈر دوبارہ سے آل بورڈر کو اپلائے کر لیتا ہوں مجھے یہاں سے اگر کوئی لائن چینج کرنی ہے لائک میں کلر بلیک کرنا چاہا رہا ہوں تو یہاں سے میں آکے آل بورڈر کر دیتا ہوں تو میں نے پھر سے بورڈر کو لگا دیا لی آؤٹ میں آتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس آگے پروپرڈی کے نام سے بھی کمانڈ موجود ہے لائک میں چلیں پروپرڈی کو ڈسکرس کرتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں ہم کولم اور رو کو اپنی مدلی سے ری سائز بھی کر سکتے ہیں لائک آپ کہتے ہیں رول نمبر کیلئے یہ کولم کی بہت زیادہ ہے آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے لائن پہ آتے ہیں پلس کا سائن بنتا ہے تو آپ اس کو ڈرائگ کر کے بھی کم زیادہ آپ لائن کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کولم کے جیسے ہم سائز کو اڈیس کرتے ہیں اسی طرح رو کی ہائیڈ کو بھی ہم اڈیس کر سکتے ہیں میں اگر یہاں پہ آ جاتا ہوں اور تھوڑا ٹیکس لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اور ہم پروپرٹی کی کمانڈ کو ڈسکرس کر لیتا ہوں ٹیک جیسے ہی میں نے یہاں پہ ٹیکس لکھا تو دیکھیں میرے پاس ٹیکس ہے اور اس کے اندر ہی ہمیں جو ہے وہ ٹیبل اراؤنڈ کے افیکٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے اب میں جب یہاں کلک کرتا ہوں لی آؤٹ میں جاتا ہوں جیسے ہی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہے ٹیکس ریپنگ جیسے آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹیکس ریپنگ اس میں ہے نن اور دن ہے آراؤنڈ ابھی بسیکلی کیا ہے آراؤنڈ کہ ٹیکس اس کے آراؤنڈ لکھا جائے لیکن جب نن کر دیں گے روکے پریس کریں گے ٹیکس اس کے آراؤنڈ میں نہیں لکھا جائے گا تو اسی طرح ایک پروپرٹی میں آپ یہ پروپرٹی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لی آؤٹ کے اندر لی آؤٹ کے اندر پروپرٹی کو بھی ڈسکس کرا اسی طرح دراؤ ٹیبل نام سے کمانڈ ہے آپ کے پاس جو کہ ہم جب ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں میں نے اس وقت میں بھی ہم نے یہاں پہ پڑا انسرٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دراؤ ٹیبل نام کی کمانڈ ہے آپ یہاں سے بھی دراؤ کر سکتے ہیں یا آپ لی آؤٹ میں موجود ہیں اور ڈراؤ ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تو بھی آپ یہاں پہ آکے اپنی مرضی کا ٹیبل جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈراؤ ٹیبل سے اگلی جو کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس ایریزر ہے لائک ریزر ہے آپ ریز کرنا چاہ رہے ہیں تو ریزر لے لیتے ہیں جو لائک کالم نہیں چاہیے اس کالم کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو رو نہیں چاہیے رو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ٹیبل ہی نہیں چاہیے تو ہم ریزر کے ذریعے سے ٹیبل کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی ریز کا کام کرتا ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ٹیبل کو انسرٹ کرنا دیکھا اور دن ڈیزائن کے ٹیب کو ڈسکس کیا لی آؤٹ کے اندر سیلیکٹ کرلائن پروپرٹی ڈراؤ ٹیبل اور ایریزر کو ڈسکس کیا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہمارے پاس اس کے بعد جتنی کمانڈز موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان کمانڈز کو نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کریں گے ٹھیک ہے دی ٹھیک ہے سو مچ اللہ حافظ